اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام محمد انور ہے اور میں ام ایس ای ایس کے تھرڈ سمیسٹر میں ہوں میں نے ایک راجٹ کو سلٹ کیا ہے اس میں میں نے علامہ قبال اوپن یونیورسٹی کی ویب سیٹ کو لیا ہے علامہ قبال اوپن یونیورسٹی کی ویب سیٹ کو میں خود آن لائن ورکشپ کراتا ہوں میں اس کا بی ایٹ ایم ایٹ کا خود ٹیوٹر ہوں اور میں علامہ قبال اوپن یونیورسٹی کا ریجسٹر ٹیوٹر بھی ہوں اور ایک گورنمنٹ دارے میں گورنمنٹ جاب بھی کرتا ہوں میرا پراجیکٹ جو ہے وہ سارڈ ڈاکٹر جوید انجم شاہ کی زیر نگرانی ہے اور میں خوش خسمت ہوں کہ مجھے بہت ہی قابل استاد ملے ہیں اور ان کی مجودگی میں میں ہریسٹرک ایویویشن کرنے جا رہا ہوں سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے بیڈ پوائنٹ کون سے ہیں یہ بیان کیا جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیڈ پوائنٹ میں نیویگیشن بار جو ہے نیویگیشن کلر is not attractive آپ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو میں نے ہائیلائٹ کیا ہوئے ہیں یہ ان کا اتنا اچھا کلر نہیں ہے دلچسپی نہیں ہے بیگرانڈ جو ہے وہ بھی بہتری نہیں ہے دوسرا پوائنٹ ہے بیڈ پوائنٹ فانٹ سائز اور سٹائل جو ہے یہ بھی اتنا اچھا نہیں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ایڈورٹائزمنٹ لگائی ہوئی ہے اس کا فانٹ دیکھ لیں اس کا دیکھ لیں یہاں پہ اوپر دیکھ لیں اس کا فانٹ جو ہے وہ اس کے اندر بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہے تو فانٹ اس کا سائز بھی اچھا نہیں ہے تیسرا بیڈ پوائنٹ ہے نیو سلائیڈر نیو سلائیڈر is not clear آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں یہ جو سلائیڈر ہے یہ بہتر نہیں ہے اور یہ نظر بھی نہیں آ رہا اتنا اچھا تو اس کو بہتر ہونا چاہیے جو بھی بہترین جو ویب سیڈ ہوتی ہے اچھی جو ویب سیڈ ہوتی ہے اس میں سرچ باکس کا جو ہے وہ آئیکن ہوتا ہے یہ جو علامہ اقبال اپن یونیورسٹی کی ویب سیڈ ہے اس کے اوپر کہیں پہ بھی سرچ باکس نہیں لگا ہوا کہ آپ جلدی سے کوئی معلومات لینا چاہتے ہیں تو آپ لے سکیں یہاں پہ کوئی بھی سرچ باکس نہیں ہے اور یہ ہونا چاہیے کوئی اڈمیشن لینا چاہتا ہے کوئی فیز کے بارے میں دیکھنا چاہتا ہے کوئی وائس چانسلر اڈریس چاہتا ہے تو یہاں پہ یہ اس کی کمی ہے آگے ہیں نیوگیشن ڈوپلیکیشن ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہیلپ ڈیسک میں ایک دفعہ لکھا ہوا ہے پھر ہیلپ ڈیسک لکھا ہوا ہے تو نیوگیشن جو ہے وہ اس کے اندر ڈوپلیکیشن ہے ہاں اگر بیڈ پوائنٹ ہیں تو اس کے تھوڑے سے گوڈ پوائنٹ میں بھی ہیں یہ بہت اچھی ویب سیٹ ہے جہاں سے آپ ہی لائبریری کے طرح میٹر کیفے بی ای بی ایڈ ایم ایڈ یعنی آپ جس میسٹر میں بھی ہیں جو بھی آپ کتابیں پڑھ رہے ہیں یہ بی ایس اس میں بہت زیادہ کتابیں ہیں بی ایس اللہ میں سٹڈی ہے اس میں ایم اے ٹیفل ہے ایم اے عربک ہے ایم اے ہسٹری ہے ایم اے ایڈوکیشن ہے ایم اے اردو ہے ایم بی ہے ایم ایڈ ہے آپ کسی بھی کلاس کے سٹوڈنٹ ہیں تو یہاں سے آپ اپنی کتابیں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہاں پہ اتنی لوگوں نے ایڈوٹائزمنٹ نہیں کی ہوئی تو یہ مطلب تھوڑا اس کے اندر پلس پوائنٹ ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی ایڈوٹائزمنٹ نہیں چلتی ہے اور اس کی لکنگ جو ہے وہ بہت بہتر ہے ایویلویشن ویب سائٹ آگے دیکھتے ہیں نیویگیشن سم انفرمیشن ارینڈ فار کلیر ریئنڈ لاجیکلی ایزی انڈرسٹینڈنگ یعنی یہاں پہ کچھ معلومت ہیں جو آپ کو بہتر بھی ہیں مطلب کو معلومت دیتی ہیں آگے اس میں تھوڑی سے کمییں بھی ہیں کہ یہ میں نے سوال بنایا ہے do external link to other site work no all external link work سارے جو ہیں وہ لنک کام نہیں کرتے یہاں پہ میں نے یہ نکالا ہے بی ایو ای ایس بی یہ لنک ہے یہ کام نہیں کرتا ہے تو اس کو broken link بھی آپ کہہ سکتے ہیں does the site contain broken links yes site contain broken links اس کے اندر broken link بھی ہیں جو کام نہیں کرتے sign up link missing ہے اس کے اندر یعنی پوری website ہے اس کے اندر ہم sign up کاری نہیں سکتے نا اگر آپ اس میں دیکھیں username ہے password ہے for written your username ہے تو یہاں پہ آپ sign up نہیں کر سکتے کہ as a guest آ سکتے ہیں جب آپ پہ as a guest جائیں گے تو آپ اپنی کو معلومات save نہیں کر سکیں اس کے اندر objective اس کے اس کے objective توڑے کلیر ہیں is the purpose clearly stated for intended audience آڈینس کو کیا مقصد کا پتہ چل جاتا ہاں اس کے مقصد کا پتہ چل جاتا ہے there is no detail information about admission how to apply and about procedure اس کے اندر یہ student کو نہیں پتہ چلتا تاکہ ایک student جو ہے وہ matric میں admission لینا چاہتا یا family لینا چاہتا ہے تو اس کے پاس تو اتنی معلومات نہیں ہوتی اس کے لئے جو ہے یہ ویڈیو نہیں چاہیے تاکہ وہ ویڈیو دیکھے اس کو پتہ چل سکے کہ یہ میں کس طرح اس کو فارم کو fill کروں گا what goals objective does this page meet the page show all the viewers about the vision of university and complete the introduction they needed تھوڑی سی معلومات آپ کو بتا دیتا ہے کہ یہ ایک اس طرح اسکمبر ڈاؤنلوڈ میں لنک لکا ہوا ہے یہاں سے آپ کافی معلومات لے سکتے ہیں how detail is the information the information is not in much detail because not more menu bar is given اس کے اندر ایک سافذار ہے بہت سے کمی ہیں اگر آپ scholarship کر لینا چاہتے ہیں تو اس کے اندر بہت سے کام معلومات ہیں حفیظ کے بارے میں دیکھنا چاہ رہے ہیں یا نہیں سمجھ جائے گی آپ کو تو objective تھوڑے سے نئی کام کرتے ہیں coverage the scope and depth of information is not much appropriate should be graphic image is not best اس میں آپ دے سکتے ہیں کہ graphic image بھی بہتر نہیں ہے list of view contacts missing اس میں یہ ہے کہ phone number جو ہے وہ ایک دیا ہوا ہے UN وہ کام نہیں کرتا اور لاکھوں کی تداد میں ان کے پاس student ہے تو ایک phone number کیا کر سکتا ہے اور اس کے اندر بہت سے جو ہے نا وہ معلومات کی کمی ہے writing style اس کا ذرا تھوڑا بہتر ہی کہیں گے overall font size style so good easily understandable for our user languages free of error اس میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا بہتر ہے writing style اس کو بھی بہتر کیا جا سکتا ہے اگر یہاں پہ اس کے اندر اکثر میں نے ویبچر دیکھی ہیں یہاں پہ ایک small a ہوتا ہے ایک big a ہوتا ہے اگر big a پہ آپ کلک کرتے ہیں تو ویبسیٹ کا جو size بڑھا ہو جاتا ہے عمر کے ساتھ ساتھ جو کچھ لوگ بڑے ہوتے ہیں اس کے والدین لوگوں کے دیکھتے ہیں تو ان کے لئے پریشانی ہوتی ہے اس لئے یہاں پہ وہ بھی لنک ہونا چاہیے is there's date show کہتا ہے کہ اس کے اوپر date بتائی یہاں اس کے اندر یہ plus point ہے اس کا writing style میں جو date ہے یہ updated ہے اگر ہے holistic evaluation visibility of the system visibility of the system جو ہے یہ بتاتا ہے کہ جو کام کر رہے ہیں ویبسیٹ کے اوپر تو یوزر کو پتا چلتا ہے کہ نہیں پتا چلتا ہے جب ہم لوگ کسی کلک کرتے ہیں تو یہ نہیں بتاتا اس میں مطلب میں نے یہ کلک کیا سیرت تیبہ پہ میں نے کلک کیا تو یہاں پہ یہ میں نے لگایا اس نے download تو شروع کر دیا لیکن time نہیں بتایا اس کے اندر تو اس میں system یہ ہمیں action perform بتاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے یوزر کو knowledge دے رہا ہوتا ہے اسی طرح نا جس طرح مثال دیتا ہوں جب آپ کسی کے گھر جاتے ہیں تو آپ وہاں پہ کھڑے رہتے ہیں اگر تو اندر سے response آ جاتا ہے تو آپ تو کھڑے ہو جاتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں جی پانچ منٹ تک میں بات سنتا ہوں آپ کی تو آپ پانچ منٹ کھڑ رہے ہیں اگر آپ کو response نہیں آتا آپ دو منٹ رہیں گے کھڑے اور آپ کو گھر چھوڑ کے چلے جائیں گے تو اسی طرح جو ہے نا اس نے بتانا ہے کہ کتنی دیر لگے گی تو یہ visibility یہاں پہ نہیں بتاتا یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں اصل میں good جو ہے وہ 72% done کر گیا ہے good والا اور bad میں یہ ہمیں نہیں بتا رہا کتنا ہے visibility of the system status password strength there is no form that is filled online confirmation message no confirmation messages appear on the screen pagination no pagination messages display on the screen severity اس میں تو ہے recommendation میں نے دیا اس میں when user click on the link to download the document progress bar is displayed that show about progress of document regarding download اگے چلتے ہیں match between system and the real world the website has clear english language and follow the website conventions icon available are working آپ دے سکتے ہیں trash bin recycle bin real life ہے save ہے print ہے تو یہ match between system کے ساتھ کرتے ہیں تھوڑا سا اس کے اندر کمی بھی ہے آپ دے سکتے ہیں all tabs work properly یعنی سب تو نہیں کرتے لیکن ریڈیو بٹن اس میں نہیں ہے mail کا نہیں دیا ہوا save icon نہیں دیا ہوا اور gauge نہیں دیا ہوا میٹر نہیں دیا ہوا switch toggle نہیں دیا ہوا تو اس کے اندر کافی زیادہ یہ جو tag ہیں ان کی کمی ہے user control and freedom user control and freedom it is not allow the user to see the previous and following questions on the top navigation bar not support undo and redo اس کے اندر undo اور redo نہیں ہے مطلب ہے آپ نے کوئی کام کیا آپ اس کو چھوڑ دینا چاہتے ہیں پھر آپ نے غلطی سے ہو گئے تو یہ آپ کے لئے پریشنی کا باس بنتا ہے تو جب ہم کوئی file delete کرتے ہیں تو وہ trash میں چلے جاتی ہے جب ہم trash میں ڈل کرتے ہیں تو پوچھتا ہے یہ control user کے پاس ہوتا ہے تو یہ user کے control دیا جاتا ہے لیکن یہاں پہ ایسا کوئی نہیں ہے trash نہیں ہے cancer remove نہیں ہے skip intro اس کے اندر نے option نہیں ہے explore and advance filters نہیں ہیں edit plugin there is no change in the theme and plugin تو اس کے اندر یہ کافی زیادہ کمی ہیں user control and freedom نہیں ہیں اتنی زیادہ نے دیوی اس کے لئے ہیں اس کے لئے ہیں consistency and standards یہ کہتا ہے کہ اس کے لئے ہیں user should not have to wonder whether different words situations or actions mean the same thing follow platform interactive element button no interactive element is used navigation standard meet the navigation standard trust branding and photo not available layout positioning layout positioning is available consistent and choice and language yes تو consistency and standards میں جو بٹن ہیں اس کے بہترین انہیں چاہیئے پیج کے اوپر آپ جب بھی کسی ویب پر جاتے ہیں تو اس میں standard ہوتا ہے left میں logo لگا ہوتا ہے right میں اس کی navigation ملے گی آپ کو آگے ہے error prevention error prevention کیا ہوتا ہے کہ user کو غلطی بتانا ہوتا ہے اور اس کی suggestion بھی بتانا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ غلطی کی ہے تو آپ نے اس کو بہتر کیسے کرنا ہے کیسے کہ اگر فرض کریں ایک error آتا ہے جب ہم کوئی ویب سیٹ پر کام کر رہے ہوتے ہیں تو ایک error آ جاتا ہے تو وہ error ہمیں بتائے جس طرح میں ایک مثال دیتا ہوں کہ جب ہم جی میل میں اپنا کوئی جی میل اکاؤنٹ بناتے ہیں تو وہاں پہ اگر ہم جی میل صحیح نہیں لکھتے تو ہمیں وہ مدد کرتا ہے کہ آپ جی میل میں یہ ایڈی رکھ سکتے ہیں اسی طرح جب ہم جی میل سے کسی کو فائل بھیجتے ہیں تو اگر ہم فائل ٹیج تو کرتے ہیں لیکن فائل ٹیج نہیں کرتے تو ہمیں بتاتا ہے کہ آپ نے فائل ٹیج نہیں کی ہے تو آٹو فائل آٹو کمپلیٹ آٹو سوجیسٹ نو پیسٹ فرام وارڈ سے کوئی نہیں کر سکتے نو ہے نو پریویس ہے اس میں سیوارٹی ہے ریکمنڈیشن میں نے دی ہیں اگر ہے ریکمنڈیشن ریکمنڈیشن یہ تھی یعنی یوزر جب اس ویب سیٹ کے اوپر آتا ہے تو اس کو پتا ہو کہ میں نے پہلے اس کو کہاں سے چھوڑا تھا اب میں اس کو کہاں سے سٹارٹ کر رہا ہوں یعنی کس جگہ پہ میں نے اس کو چھوڑا تھا اور اب میں کس جگہ پہ ہوں یوزر کو یہ سہولت دیتا ہے کوئی آرام سے ڈیٹا لے سکے اس کو پریشانی نہ ہو آگے ہے فلیکسیبیلیٹی اینڈ ایفیشنسی آف دا یوز فلیکسیبیلیٹی ہے اس کے اندر آپ it has a big bad point such as this website does not have any small icon on the bottom side for quick back links اس کے سب سے مسئلہ یہی ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ back button یا اس کے اوپر کوئی button نہیں لگا ہوا جس کے ویسے ہم جا سکے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے اوپن کیا تھا کہ ہم ٹریک یور بک سپرنگ ٹوانٹی ٹوانٹی ون سمیسٹر میں ہم دیکھیں تو یہاں سے ہم نا اپنے انیشیل پیج پہ back پہ نہیں جا سکتے ہیں یہاں پہ یہ کہیں بھی شو نہیں کہا رہا تو یہ اس کا بیڈ پوائنٹ ہے فلیکسیبیلیٹی اور ایفیشنسی ریکمینڈیشن میں نے دی ہیں یہاں پہ چل جائے اس میں کیا ہے اس پہ چل جائے ایسیتی کھٹے ہیں ایسیتی کھٹے ہیں موسیقی چیز تھی ویپ سیٹ جیفت دیٹا جو چیز تھی چیز تھی چیز تیزیبیلیٹی with the user the text is simple and font is readable اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی ضرورت ہو اتنا ہی ڈیزائن ہو بے مقصد ڈیزائن نہ لگا جائیں یوزر کو جو چھوڑ کے چلنے کے لیے تیار ہو جائے اس کے اندر معلومات جو ہیں وہ پوری ہونی چاہیے جسرا گوگل کا پیج آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ان پر انہوں نے کوئی بھی اتنی زیادہ نہیں لکھئی چیزیں آگے ہے help user recognize diagnose recover from errors اب اس میں یہ ہے کہ جب آپ جب آپ یوزر کو کوئی error throw کرتے ہیں تو اس کا solution بھی بتا دی جاتا ہے مطلب اس کا یہ ہے کہ جب ہم website پہ ہیں تو جب یوزر کو کوئی error آتا ہے error آتا ہے تو error تو پتا چال جاتا ہے لیکن اگر اس کا solution بھی دکھا دیا جائے کہ یہ error جو ہے اس کا یہ solution ہے تو user کے لیے بہت زیادہ بہت بہتری ہوگی اور وہ خوشی سے اس کو feel ہوگا اور وہ پریشان بھی نہیں ہوگا this website do not show any error message it remain on the same page on the empty page سیورٹی اس میں 4 ہے recommendation میں نے یہ دی ہے to cover the password help and documentation دیکھیں کہ جب بھی ہم کوئی electronic device خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک manual آتا ہے وہ آپ لوگوں نے کبھی manual تو نہیں پڑھا ہوگا لیکن وہ manual آتا ہے اسی طرح website کی اوپر ہمیں help or documentation کا option آنا چاہیے جہاں سے جو لوگ پریشان ہوں جن کو سمجھ نہیں آتی وہ وہاں سے لے سکے there is no option of live chat at every start of the page this website does not have any help link for user there are no fog section in website which is necessary for the people to seek help instant without even bother to talk anybody یعنی اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی بھی انہوں نے ایسا لنک نہیں دیا ہوا جسے مدد پڑھ کی جا سکے آپ دے سکتے ہیں asking user for the feedback is important یعنی اس میں no search option available ہے no fog ہے no help page ہے یہاں پہ کہیں پہ بھی وہ نہیں تو ہونا چاہیے میں نے اس کو سیورٹی کیا ہے recommendation میں نے دی ہے it is better that email is provided at the end of page page یا پھر search box یا آپ کے سامنے سرچ box کا دیا جاتا تو website جو بھی ہوتی ہے وہ مکمل تو نہیں ہوتی تو یہ میرا ایک تھا آپ کے سامنے پیش کیا میں نے اب آپ کوئی سوال اگر پوچھنا چاہیں تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے آہ آپ کمنٹس box میں آپ مجھے سوال پوچھ سکتے ہیں جو زیادہ پوچھتا ہے وہ زیادہ سیکھتا ہے اچھا سوال علم کی کنجیتی ہے تو آپ مجھے کوئی سوال کا بھی سوال جو پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ سکتے ہیں best of luck دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ